اسلام علیکم میرے پیارے دوستو آج یہ 24 موبائل آیا ہے 24 یعنی کہ 25F یہ موبائل آیا ہے لاؤسٹ موڈ میں تھا اور کیجی سٹیٹس بھی لوگ تھا میں نے کہا چلو آپ کے آسانی کے لیے ایک ویڈیو بنائیں یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں استعمال کیا کیا ہے سب سے پہلے میں نے دیکھ لو میں آپ کو بتا دوں یہ دیکھ سکتے ہیں زیرو نوکس ریموور اس کے ساتھ میں نے ایکٹیویٹ کیا اس کو ٹھیک ہے کیسا ایکٹیویٹ کیا ایکٹیویٹ کیا ایکٹیویشن یہ کیا کہ میں نے اس سکنڈ بھی ضائع نہیں کیا اس سکنڈ بھی بائینری ٹو ہے ٹھیک ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے دیکھ سکتے ہیں بائینری ٹو ہیں کیونکہ یہ ڈی بی موڈ میں ہوتا ہے 3 بھی ہوتا ہے 4 نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے سٹار Surge 0 starいきます موڈ پہ اس کو ایڈی بی موڈ پہ لے کر جانا ہے ٹھیک ہے جتنا سپیڈ میں ہو سکے آپ ہاتھ استعمال کر لو لاؤسٹ موڈ میں جو ہوتا ہے نا آپ فیکٹری ریسیٹ کرو گے تو آپ کو دس سیکنڈ کا ٹائم دیتا ہے جب آ جاتا ہے نا ویزیڈ موڈ پہ تو آپ کو دس منٹ کا نئے سوری دس سیکنڈ کا ٹائم ہوتا ہے آپ کے ساتھ تو دس سیکنڈ میں آپ لوگوں نے سٹار ہے زیرو سٹار ہے اس لگانے اور ایڈی بھی آن کرنا ہے فرسٹلی جتنا فرسٹ ہو سکے آپ کوشش کر لو یہ ریموو کیجی پہ یعنی موٹیڈ ون پہ کلک کر لو جو جو پروسیس یہ بتا رہے وہ کرتے رہنا ٹھیک ہے کیسے پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ کا لاؤسٹ موڈ آٹومیٹر کے لیے ختم ہو جائے گا اور ایکٹیویٹ ہو جائے گا آپ کا فون جیسی ایکٹیویٹ ہو جائے تو آپ کا لاؤسٹ موڈ کے لیے آپ نے دوبارہ کیا کرنا ہے دوبارہ آپ نے اس کا جو ہے نا آپ کو بتا سکوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھو یہ اپلیکیشن آگیا ہے یہ اپلیکیشن آپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہے یہ ایمیلیٹر اپلیکیشن آپ کو نظر آئے گا آپ نے جانا ہے سیٹنگ پہ فرسٹلی سلو ورک نہیں ہوگا اس میں ٹھیک ہے سیکورٹی اینڈ پریویسی پہ جانا ہے یعنی کہ سیکورٹی اینڈ پریویسی یہ دیکھ سکتا ہے آپ نے فرسٹلی فرسٹلی اس کو آف کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو آف کرکے آپ نے لوکیشن بھی آف کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوکیشن بھی آف کرنا ہے یہ دونوں چیزیں آف کرنا ہے می horribly यह پہ جب چلا جائے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے استعمال کرنا ہے یہ والا ٹوٹوں کیونکہ اس کے پیجوئی آفشن بھی آن تھا تو اس کا یہ دیکھ سکتے ہیں پیجوئی بھی میں نے ڈیسیبل کر لیا ٹھیک ہے دوسری بات یہ دیسیبل ہو گیا پیجوائی بھی آپ کا ٹھیک ہے پیجوائی بھی نہیں آئے گا اور کنٹرول لگ بھی نہیں آئے گا تیسری بات ہم لوگوں نے کیا کیا تیسری بات یہ دیکھ سکتے آپ یہ آلرڈی میں نے اس پہ کیا تھا بائی پاس نوکس ایم ڈی این ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں دی بی موڈ میں میں نے اس کو دیسیبل کیا دیسیبل تو آلرڈی میں نے اسی ٹول پہ کیا تھا یہ دیکھ سکتا ہے ادھر لکھا ہے بھی یہ ٹھیک ہے لیکن یہ ایف ٹی ڈنگل جائے نا وہ کنفرم ڈیسیبل کرتا ہے یہ ٹول کا بھی ڈیسیبل کر لیتا ہے شو کرتا ہے کہ ڈیسیبل ہو گیا لیکن نہیں ہوا اس کا بھی کیجی لوگ بھی ختم ہو گیا ٹھیک ہے بائنری ٹو ہے اور لاسٹ موڈ بھی ختم ہو گیا کیونکہ شروع میں میں کنفرم نہیں تھا کہ یہ ہو گا یا نہیں ہو گئے ڈی بی موڈ میں لیکن یہ ہنڈڈ پرسن ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتا ہے کوئی سم وغیرہ میں نے نہیں ڈالا ہے ادھر شو کرے گا آپ کو ایک ٹیویٹ شو کرے گا جیسی آپ کو ایک ٹیویٹ شو کرے گا نا تو سمجھو کہ میرا موبیل مینیو پہ چلا گیا ہے دیکھ سکتا ہے ادھر ایک ٹیویٹ شو کر رہا ہے تو ایک ٹیویشن کا یہ بہت سارے لوگ ہے وہ فون ڈیمیج کر لیتا ہے ایزی جیٹک کا سمجھ آتا نہیں ہے اور چڑھا لیتا ہے فون کو تو فون کو جو ہے نا منزلی مقصد تک پہنچھا دیتا ہے یعنی کہ ڈیٹ کر لیتا ہے ڈیمیج کر لیتا ہے ایمائی ڈیمیج کر لیتا ہے تو اس کا ایزی حل ہے بھائی کوشش کیا کرو کوشش کیا کرو میں بار بار ہر ایک ویڈیو میں کہتا ہوں کہ فون ڈیمیج ہونے سے بچائے سب سے پہلے کوشش کرو دیکھو میں فل ماسٹر ہوں ایزی جیٹک کا لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ جو ایزی ٹرک ہے وہ میں کیوں نہ اسٹیمال کرو تو ہر ایک بندے کو اللہ تعالی نے اکل دیا ہے تو پلیز فرسٹ کوشش کر لو ایزی جیٹک کا مجھے پتہ ہے کہ کم استاد ہے اس کی اور بہت سارے لوگ ہیں میرے ساتھ کلاسز میں شامل ہے اس وجہ سے کہ وہ یہ پورس کر سکے تاکہ ہم لوگوں کو آسانی مل سکے تو میرا اس ویڈیو کا مطلب اور مقصد میرا یہی تھا کہ پہلے کوشش کرو ایزی ٹرک پہ ٹھیک ہے ایزی ٹرک بھی نہیں ہوتا ہے تو پھر مجبوراً آپ نے ایزی جیٹک پہ جانا ہوگا ٹھیک ہے اور ایزی جیٹک پہ بھی یہ بہت ایزی ہو جاتا ہے اتنا مشکل نہیں ہے اس کا سیکورٹی ہم لوگوں نے ڈیمیج کرنا ہے اور یہ ایف ایسٹی پریسیٹ کرنا ہے تاکہ یہ مینیو پہ جا سکے اور اسی زیرو نوکس ریموول ٹول کو استعمال کرنا ہے میں اسی زیرو نوکس ریموول ٹول کو تاکہ ایک ٹیویٹ کر سکے بس آپ کا فون ایک ٹیویٹ ہو گیا یہ دیکھ سکتے ہیں کوئی سم وغیرہ نہیں ہے یہ ادھر آپ نو سم کارڈ دیکھ سکتے ہیں نیچے یہ نظر آ رہا ہے آپ کو نو سم کارڈ امرجنسی ویتاوٹ سم کارڈ چلے گا یہ تقریبا تقریبا پانچ یا چھ دن کے بعد یہ اٹومیٹک کمپلیٹ ایلیون پہ چلا جائے گا ٹیک ہے اور اتنی بڑی ایشو نہیں بناو پلیس کوشش کر لو کہ اتنا آسانی ہو سکے اپنے لئے احسانی پیدا کرو اور ایزی جیٹک کا اگر آپ لوگوں نے کسی نی بھی پورس کرنا ہے تو آلرڈی میرے ساتھ کلاسز جوائنڈ ہے اور وہ بھی فریکٹی کر کلاسز ہے ایسے کلاسز نہیں ہے کہ اونلی میں آپ کو تیوری بھولوں یعنی کہ ٹاکنگ باتیں کرلوں باتوں کے ذریعے ہم آپ کو سمجھائیں نہیں میرے کلاسز ایسا ہے کہ میرا کوشش ہی ہوتا ہے کہ آنلائن ایسا کلاس ہو کہ آپ کے ساتھ فون آ گیا آپ سے نہیں ہوتا ہوں میں ٹیم ویور پہ کروں گا سکرین بھی بلنک نہیں کروں گا انشاءاللہ اور آپ کے سامنے وہ فون بھی ہوگا اور آپ وہ طریقہ ایکار بھی نوٹ کر سکو گی یہ میرے طریقہ ایکار ہے کورس کا جو بھی ایزی جیٹک کا پورس کرتا ہے تو نیچے کومنٹس پہ اور ٹیلیگرام گروپ میں آپ لوگ کوشش کر لو جوائنڈ ہوتے جائیں ٹھیک ہے ہمارے طرف سے اسلام علیکم